نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اور بہت ہی نصیحت آموز قصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں ہم سب کے لیے بڑی ہی قیمتی نصیحت ہے وہ قصہ ہے ایک مسلم لڑکے کی عیسائی لڑکی سے محبت کا چنانچہ ایک نوجوان پاکستان کا امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہ وحی کی زندگی میں گم ہو گیا اس کے دفتر میں ایک عیسائی لڑکی تھی اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے اس نے جواب دیا میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی ماں باپ اس کے پکے عیسائی تھے وہ مسلمان کو پسند ہی نہیں کرتے تھے لیکن بیٹی کی بات کو وہ رد بھی نہیں کر سکتے تھے تب انہوں نے کہا اگر یہ نوجوان ہماری شرائط پوری کر دے تو پھر ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے اور شرائط انہوں نے ایسی عجیب رکھی کہ ان کو یقین تھا کہ پوری نہیں کر سکے گا چنانچہ سب سے پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر شادی ہو گئی تو یہ نوجوان اپنی جگہ کو چھوڑے گا اور ہمارے گھر کے قریب آ کر اپنا گھر لے گا اور وہاں رہے گا نوجوان نے اس بات کو قبول کر لیا دوسری شرط یہ تھی کہ جس حد تک اس کا حلقہ احباب ہیں دوست ہیں ان تمام کو یک سر چھوڑ دے گا نہ فون کا رابطہ نہ ویسے ملنا ملانا ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں یہ ان کو اپنا دوست بنائے گا ان کے ساتھ اپنا رابطہ واسطہ رکھے گا اس نے یہ بات بھی قبول کر لی تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ اپنے ماں باپ سے بھی ہمیشہ کے لیے یہ اپنا رابطہ توڑ دے گا اس نوجوان نے یہ شرط بھی مان لی چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ یہ اپنے ملک کبھی واپس نہیں جائے گا یہاں رہے گا اس نے یہ شرط بھی مان لی پانچویں شرط عجیب ترین کہ ہم سنڈے کو اپنے گرجہ میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ سنڈے کو گرجہ میں بھی جایا کرے گا اس نے یہ شرط بھی مان لی اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا چنانچہ جہاں یہ رہتا تھا پتا چلا کہ یہ ایک دن وہاں سے غیب ہو گیا نہ دفتر والوں کو پتا نہ دوستوں کو پتا ایک ماہ دو ماہ بڑا اس کو تلاش کیا گیا مگر پتا ہی نہیں کہ کہاں گیا اور وہ ملک بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی گم ہونا چاہے تو وہ بڑے آرام سے گم ہو سکتا ہے لوگ ایک سال تک تو اس کو یاد کرتے رہے بالآخر ان کی میموری سے بھی اس کی باتیں نکلنے لگ گئی کوئی تین سال کے قریب عرصہ اس طرح گزر گیا ایک دن امام صاحب مسجد میں آئے فجر کی نماز کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان آیا اور وضو کرنے لگا وہ بڑے حیران ہوئے یہ زمین میں سے برآمد ہو گیا یا کہیں اوپر سے ٹپک پڑا کدھر سے یہ آدمی آ گیا خیر وہ بڑے سمجھتار تھے انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کو اپنے ساتھ اندر کمرے ملے گئے اور کہا بھائی آپ کے ساتھ تو ہمارا بڑا تعلق تھا اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے سے دور رہے آؤ ایک کپ چائیں کابی پی لو پھر انہوں نے کہا اور اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا بنی تو اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہنے لگا کہ اس لڑکی کی محبت میں میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا شادی ہو گئی میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گیا میرے پاس مسلمان ہونے کا ظاہرا کوئی نام و نشان نہیں تھا سوائے ایک نشانی کے کہ میری جو کتابیں تھی وہ ایک جگہ پڑی ہوئی تھی ان میں ایک قرآن مجید تھا جب صبح روز میں تیار ہو کے دفتر جانے لگتا کتابوں پر میری نظر پڑتی تو قرآن مجید کو دیکھ کر مجھے اللہ کی یاد آتی اللہ کا دھیان آتا میں اپنے دل میں کہتا کہ بندے تو خواہشات کے پیچھے لگ گیا تو ہے گناہگار لیکن دیکھ سچے اللہ کا یہ سچا کلام تیرے گھر میں موجود ہے بس اتنا سا تصور میری زندگی میں تھا روز آتے جاتے اس پر میری نظر پڑتی اور یہ خیال میرے دل میں سے گزرتا اتنے کمزور تعلق نے بھی اس بچے کا ایمان بچا لیا کیا ہوا کہتا ہے کہ میں ایک دن آیا تو دیکھا کہ وہ کتاب وہاں موجود نہیں تھی کہتا ہے میں نے بیوی سے کہا کہ ایک کتاب یہاں تھی وہ کدھر ہے اس نے کہا جناب میں نے آج گھر کی صفائی کی جس کتاب کو نہ میں پڑتی ہوں نہ آپ پڑتے ہیں میں نے وہ ٹریش کین میں ڈال کے کولے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دی کہتا ہے جیسے ہی میں نے سنا میں اسی وقت اٹھا اور اس طرف گیا جہاں اس نے کتابیں پھینکی تھی باہر جا کر میں نے قرآن مجید کو ڈھونڈا اس کو چوما آنکھوں سے لگایا سینے سے لگایا وہ کھڑکی میں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہا ہے جب واپس گھر آیا تو وہ کہتی ہے یہ کیا پاگلوں والی حرکت کر رہے ہو میں نے کہا یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا اس نے کہا اچھا ابھی تمہارے اندر وہ جراثی موجود ہیں اس لڑکی نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اپنے والدین کو حالات بتانے چلی گئی اور میں نے بھی جوتا پہنا اور مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا قرآن مجید کے ساتھ اس کا اتنا کمزور سا تعلق تھا محبت کا یہ تعلق بھی اس بندے کے لیے ایمان کے بچنے کا سبب بن گیا ایک ذرا سی قرآن کی محبت نے اس کے ایمان کو بچا لیا خدا کرے ہم سب کو بھی اللہ کے کلام سے اسی طرح کی محبت پیدا فرمائے محبت پیدا فرمائے اللہ کی رہے محبت پیدا جوانا ہم